اسلام علیکم دوستو یہ آج ہمارے پاس ہے نوکیا تیتیس دس اس کا کیپ ایٹ کا فارڈ ہے اس کا ایک چار سات سٹار یہ بٹن اس کے کام نہیں کر رہے تو ان کا سلوشن آپ کو صرف ایک جمپر کے ذریعے ملے گا صرف ایک جمپر لگائیں گے ہم اور یہ ہمارے بٹن وہ بالکل کلیر ہو چاہیں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہم اس کو ڈائل کر رہے ہیں تو اس میں دو پانچ آٹھ زیرو تین چھے نو ہیش یہ ڈائل ہو رہا ہے مگر اس کا جو ہے ون فور سیون سٹار یہ ڈائل نہیں ہو رہا اس کی اسی لائن کا پرابلم ہے اس لائن کو ہم کلیر کریں گے یہ دیکھیں دوسری دونوں لائنز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں یہ بٹن جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے یہ فارڈ ہے ہمارا اس کو ہم صرف ایک جمپر کے ذریعے آپ کو کلیر کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے دوستو صرف سمجھنے کی بات ہے باقی اس میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی پریشانی والی اور مشکل کام نہیں ہے دوستو اگر آپ اس چینل اپنا سلوشن پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دوستو اس ایک چار سات سٹار کے علاوہ باقی بھی جتنے بھی اس کے بٹن ہیں ان میں سے کسی کا بھی فارڈ ہو تو آپ اسی چینل اپنا سلوشن پر اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی میں نے پہلے سے ہی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو کسی بھی بٹن کا فارڈ ہو تو آپ کو اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں صرف اور صرف ایک جمپر کے ذریعے ہر کی کا سلوشن ادھر دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے جو مین کیپیڈ سٹپ ہے اس کا مین کیپیڈ والا بوڑ ہے اس کے اوپر آپ کے اس بٹن کے کون سے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا پرابلم نہ ہو اگر آپ کے بوڑ کا پرابلم ہو تو تب بھی آپ اس کو کلیر کر سکیں اگر آپ کے صرف ایسی کیپیڈ بوڑ کا فارڈ ہو تو تب بھی آپ کلیر کر سکیں سب سے پہلے اس کے جو بٹن آئن کا میں آپ کو لنک بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا لنک یہاں سے اس سیکنڈ نمبر یہ اوپر والی سائٹ پہ ریزسٹنس لگی ہوئی ہے بلیک کلر گی اس ریزسٹنس پہ آئے گا ان بٹنز کا اور اس کے بعد اس سیکنڈ پوائنٹ پہ اس کا لنک جو ہے وہ اس کے جیک پہ آئے گا تو یہاں تک آپ چیک کر لیں اگر یہاں تک نہیں آرہا تو یہاں پہ آپ جمپر لگا کے اوکے کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آرہا ہے اس کے بعد سٹیپ کو آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے جو سٹیپ کا پوائنٹ ہے وہ اس کی سیکنڈ نمبر والے چیک کے اوپر آئے گا یہاں سے سیکنڈ نمبر پہ آئے گا تو اگر آپ کا یہاں سے آپ جمپر لگا کے یہاں تک اوکے کر سکتے ہیں اگر پیچھے سے بورڈ آپ کا کلیر ہو تو اگر یہ آپ کی سپلائی اوکے ہو تو اس کے بعد آپ بورڈ کو چیک کریں گے تو بورڈ میں اس کا جو پوائنٹ ہے وہ سیکنڈ نمبر والے اوپر والی سائٹ سے یہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ اس بٹنز کا ہے تو اگر آپ کا جو سٹپ ٹھیک ہے اور تو پھر آپ کے اس کے بورڈ میں فارٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کی سٹپ ڈیمیج ہے تو یہاں سے آپ جم پر یہاں تک لگائیں گے تو آپ کی بٹن یہاں سے جم پر سیمپل آپ نے اس پوائنٹ پر لگا دینا تو آپ کا جو ہے بٹنز کا فارٹ وہ کلیر ہو جائے گا اگر آپ کی اس کی پیٹ سٹپ میں فارٹ ہے یا اس کی پیٹ بورڈ میں فارٹ ہے تو آپ نے جمپر جو بورڈ مین بورڈ ہے وہاں سے آپ کو جو میں نے پوائنٹ دکھایا ہے دوسرے نمبر والے پوائنٹ سے آپ نے اس کیپیڈ بورڈ کے اوپر والی سائٹ پہ آپ نے اس کو جمپر کر دینا ہے تو آپ کو سٹپ چینج کرنے کی ضرورت نہیں آپ کے بٹن جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے اگر اس کا لنک بلکل پراپر اوکے ہے اور جو بورڈ ہے اس کا سیکنڈ بورڈ پوائنٹ پہ لنک نہیں آرہا ویلیو نہیں آرہی تو پھر آپ اس کو کیسے کلیر کریں گے تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا لنک نیکسٹ کہاں پہ جائے گا وہ میں ابھی آپ کو اس کے بورڈ کی بیک سائٹ پہ دکھا دیتا ہوں کون سا پوائنٹ ہے اس کا اس کو آپ نے کیسے کلیر کرنا ہے میں نے اس کی سٹپ چیک کر لی ہے اس کی بلکل کلیر تھی تو اس کے بعد اس کا جو مین جیک ہے بورڈ والا وہاں پہ بھی سپلائی چیک کی وہاں پہ بھی نہیں آ رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو میں آپ کو بورٹ چیک کر رہا ہوں اس کی مین سپلائی جو ہے وہ نہیں آ رہی تو اس کو ہم نے کیسے بہار کرنا ہے تو وہ سیمپل ایک جمپر لگانا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے سیکنڈ نمبر پہ جمپر لگانا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم نے اوپر والی سائٹ سے سیکنڈ نمبر پہ جمپر لگا کے اس کو ہم نے اوپر یہ تین ڈوٹ ہے ایک لائن میں تیسرے نمبر والے پہ باہر والی سائٹ پہ تیسرے نمبر پہ ہم نے جمپر لگایا اور اس کے بعد اس سیکنڈ نمبر پہ اس کو ہم نے اٹیس کر دی ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ لگانے کے بعد ہماری جو کیپیڈ کے سپلائی ہے وہ انشاءاللہ بحال ہو چکی ہوگی تو ابھی ہم اس کو دبارہ سے اس کا کیپیڈ لگا کے اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا جو کیپیڈ ہے وہ صرف اسی سیمپل ایک جمپر کے ذریعے کلیر ہو گیا ہے یا اس میں کوئی فالٹ آ رہا ہے اگر کوئی بھی فالٹ ہوگا تو میں آپ کو اس کو مکمل کلیر کروں گا اس میں کسی قسم کے بھی آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں کیونکہ ہر فالٹ آپ کو اپنا سلوشن پہ بلکل ہنڈر پرسینٹ جو ہے وہ اریجنل ملے گا اس میں کسی قسم کے بھی کوئی فیک آپ کو سلوشن نہیں ملے گا اب ہمیں اس کو آن کر کے دکھائیں گے آپ کو کہ یہ ہمارا کیپیڈ کا فالٹ جو تھا ایک چار سات سٹار نہیں ہمارا چل رہا تھا تو اس کو ہم نے جمبر کیا تو اس کے بعد ہمارا بٹن جو ہے وہ کام کرتے ہیں یہ بٹن کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہ دیکھیں اب ہم انڈائل کریں گے یہ دیکھیں ہمارا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو سٹار زیرو ہے یہ جو لائن ہماری ایک چار سات سٹار نہیں کام کر رہی تھی یہ دیکھیں یہ ہماری صرف اور صرف ایک جمبر کے ذریعے کلیر ہوگی دوستو اگر آپ کے وڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں